موسیٰ علیہ السلام سے جب فیرون نے اللہ کا انٹروڈکشن پوچھا نا اللہ کا تعروف کیا ہے فَمَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسیٰ اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون؟ تمہارا اور حارون کا رب جس کی تم باتیں کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اللَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے میری رائے ہے کہ قرآن میں اس سے بلی غایت نہیں ہے اللہ کا اس سے بہتر شاید انٹروڈکشن ہو نہیں سکتا ہم تعروف کروا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کا بھائی لوگوں کا جب آپ تعروف کرواتے ہو ٹائم کم ہو اور تعروف آپ نے بھرپور کروانا ہو تو آپ مختصر جملے استعمال کرتے ہو وہ والے جملے جس سے یہ صاحب دوسروں سے ممتاز ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ٹائم بہت کم تھا کھڑے کھڑے کوئی صاحب ملے آپ سے آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کا تعروف کیا ہے آپ سے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا تعروف کیا ہے اب آپ نے جلدی جانا ہے تو آپ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤ گے جی میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں وسیم نام ہے میرا اور میرے والے صاحب کا یہ نام اور دادا کا یہ نام میرے بچوں کا یہ نام میں شادی شدہ ہوں میرے اتنے بچے ہیں مفتی صاحب کا بیان سنتا ہوں چار کا پروگرام ہے آپ جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں کسی کہا کہ یہ وسیم ہے میں وسیم ہوں یہ میرے اببہ کا نام میرے نانا کا نام میرے دادا کا نام میں شادی شدہ ہوں میرے اتنے بچے ہیں اور میں فلان یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں اور میں اسکول میں نے فلان جگہ پڑھا ہے اور آج مجھے خیال آیا اب بات بتا دوں میں نے شیمہ پرائیمری انگلیش اسکول سے پڑھائے میں نے پانچوی تک میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں اپنے ان کلاس فیلوز سے ملوں وہ پتہ نہیں کون کہاں کہاں ہے تو اگر کوئی بیان سن رہا ہے نا میرا کلاس فیلوز جو پہلی سے پانچوی تک میرے ساتھ تھا بچپن میں تم اس سے رابطہ کر لے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ بیان چلا جائے اور میرے کلاس فیلوز تک پہنچ جائے تو بڑی خوشی ہوگی پرانے پرانے لوگ مل جاتے ہیں جیسے ہم نے اپنی ٹیچر کو تلاش کر لیا تھا ان سے مل لیے تو ایسی کلاس فیلوز وہ جو بچپن کے تھے جو ایک دوسرے کے پاؤں پہ وہ رکھتے تھے ہم لوگ شوز پہ پاؤں رکھ دیتے تھے جب ہم جاتے تھے نا اسکول تو جو بچہ جا رہا ہے اس کے شوز کے اوپر پیچھے اپنے پاؤں رکھا اس کے شوز اتر جاتے تھے شروع پھڑا صحیح ہے نا ایک دفعہ میرا کلاس فیلو تو چوننی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا چارانے آنٹھانے ملا کرتے تھے اس دور میں جیب خرچی کے چارانے کی پوری چاٹ آتی تھی چارانے کی پوری چاٹ آتی تھی اور میں کہتا تھا جب میں بڑھاؤں گا تو میں دس چاٹیں کھاؤں گا یہ کیونکہ وہ اتنی مزے کی لگتی تھی اب چارانے کے بعد دھائی نہیں تو میں سوتا تھا یہ بڑے لوگ کتنے زبردست ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں ہم جیسے کبھی گھر والوں نے جیب خرچی دی یہ ٹوفی خرید لی کوئی دل کرتا تھا جب بڑے ہوں گے نا ٹوفیوں کا پورا تھیلہ لے کر آوں گا میں اب وہ چاٹ کب وہ دلی نہیں کرتا ایک دفعہ کھا بھی رہا تھا پکڑا گیا تھا وہ لوگوں نے دیکھ لیا مفتی صاحب یہاں چھولے کھا رہے ہیں بیٹھ گئے نا تو خیر تو شیما پرائمری انگلیش سکول میرے جو کلاس فیلوز اگر ان تک میری بات پہنچ جائے بھائی کوئی مل لو تو بڑی خوشی ہوگی آپ سے الفلاہی مزید سیکٹر ٹین نورت کراچی ٹھیک تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ کیا قرض کر رہا تھا ہاں آپ پورا تعریف کرواتے ہو شیما پرائمری انگلیش سکول سے مفتی صاحب نے یعنی میں نے پانچویں تک پڑا پھر اس کے بعد دوسرہ سکول وغیرہ وغیرہ لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہو تو آپ ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جاؤ گے آپ آپ اپنا ایسا تعریف کرواؤ گے جو مختصر اور جامعہ ہو جس سے آپ کا بڑا اچھا ایمیج سامنے والے کے دل میں بیڑھ جائے اور یہ ہر جگہ الگ ہوتا ہے رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو الگ سٹائل میں آپ مختصر وقت میں جیسے رشتے والیاں کیا کرتی ہیں بھئی لڑکی والوں کو فون کے ہاں بھئی ایک بندہ ہے آپ بتائیں جی میں بعد میں تفصیلی بات کروں گی لیکن اتنا بتا دوں کہ ماشاءاللہ بڑا ہینڈ سام ہے بس فون لائن کٹ کار دی کیونکہ ان کی نظر میں وہ فوکس کس کو کر رہے ہوتے ہیں بھئی وہ مالدار ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے غریب بھی چلے گا لیکن لڑکی نے اپنی امہ سے کہا ہوتا ہے بھئی ہینڈ سام بندہ چاہیے تو بھئی ہینڈ سام ہے باقی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو ہینڈ سام چاہیے تو نہیں ہاں بھی ہینڈ سام بعض اس کے علٹ ہوتے ہیں بھئی ہماری بچی غریب ہے ہمیں پیسے والا آدمی چاہیے کوئی ذرا استیبل ہو تو لڑکی والے وہ رشتے والے کیا بتائیں گے بھئی باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتاؤں لیکن بندہ پیسے والا یہ بتاؤں ان کے اقدم کان کھڑے ہو جائیں گے اچھا ذرا اس کو روک کے رکھیں ایسا ہی ہوتا ہے نا یعنی ہر ایک کی نظر میں کوئی انسانوں میں جو صفات ہوتی ہیں نا ہر آدمی کی نظر میں ہر صفت کی ویلیو نہیں ہوتی آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے ملازم رکھنا ہے تو اس کے لحاظ سے انٹروڈکشن تبدیل ہو جائے گا آپ جب کہو گے کہ بھئی آپ نے مثال کے طور پر کسی کو جوب دینی ہے اپنے دفتر اپنے آفیس میں آپ کو آئی ٹی کے لیے کیا چاہیے بندہ چاہیے تو آپ نے کسی کے ذمہ لگایا یار ہم نے جو پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے نا وہ کسی بندے کے حوالے کرنا ہے کوئی آئی ٹی سے منسلک کوئی بندہ ہو تو بتانا تو آپ کے پاس فون کرے گا بھائی ٹائم کم ہے لیکن میں بتا دوں کمپیوٹر میں انجینئرنگ کیوئی ہے اس نے ایک بندہ ہے باقی ڈیٹیل یا ماسٹر کیا ہے باقی ڈیٹیل بعد میں ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے یار ماسٹر کیا ہے بھائی یونیورسٹی سے ٹھیک ہے اس کو روک کے رکھو باقی تفصیل بعد میں کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا دوسری شادی کے لیے رشتہ چاہیے ایک ایسی مثال بھی دوں جسے آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں اب آپ جھک مار رہے ہیں جیسے کہ مار رہے ہوتے ہیں کوئی مل نہیں رہا کوئی کماری لفٹ نہیں کر آ رہی جھک مارتے مارتے اور اوپر سے میرا بیان سن سن کے اور موٹیویشن ملتی ہے پھر ہفتہ بر جھک مارتے رہتے ہیں کوئی لفٹ نہیں کر آتا آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کوئی بیوہ ہی ہوگی تو لفٹ کر آئے گی کوئی کماری یا کم عمر تو لفٹ کر آئے گی نہیں عام طور پر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے اچانک فون آیا رشتے والی کا بھائی باقی ڈیٹیل تو بعد میں بتاؤں گی ایک بیوہ ہے ایک دم آپ خوشی سے چلو محلے میں کوئی تو بیوہ ہوئی ایک دم خوشی سے کھل کھلا اٹھیں گے یا بیوہ ہے یہ امید ہے تو انٹروڈکشن جب بھی تعارف کروایا جاتا ہے تو تعارف میں کوشش اگر ٹائم کم ہو زیادہ ٹائم ہو پھر تو بہت لمبی تفصیل ٹائم کم ہو مقابلہ سخت ہو تو انٹروڈکشن میں یا امام رکھتے ہیں جب کسی کو تو بھئی حافظ ہیں قرات اچھی کرتے ہیں امام کے لئے جگہ خالی ہے نا تو مختصر تعارف کیا ہوتا ہے بھئی امام میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرات اچھی کرتا ہو بھئی قرات بہت اچھی کرتے ہیں باقی تفصیل بعد میں مزدوروں کے لئے الگ کرائٹیریہ ہے فوج میں بھرتی ہونے کے لئے الگ فوج میں جب آپ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لئے جاؤ گے سب سے پہلے آپ کی پرسنیلٹی پر نظر ڈالیں گے ہاں بھئی بندہ چھوٹے قد کا تو نہیں ہے صحیح ہے نا کمیشن آفیسر میں اکثر آپ نے دیکھا ہو نا بڑی پرسنیلٹی والے آرمی میں نیوی میں ذرا قد کاٹ کی بڑی ویلی ہوتی ہے باقی ڈیٹیل بعد میں جو میرا ایک خیال ہے ہو سکتا ہے یہ غلط ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں نا تو فیرون تو بات کو چینج کرنا چاہ رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس کو بتا رہے تھے تو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے خدا پر ایمان لیا مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجائے اور اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا نالا کوئی یہ تیرا مسئلہ ہے کم از کم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے تو اصل جو موسیٰ علیہ السلام فوکس کر رہے تھے وہ کس کو کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم کی چکی سے نکال لیں کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا نا آپ کو پیغمبر بنا کے حضرت موسیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف تو بھیجے نہیں گئے اصل مقصد تھا بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نکالنا اب چونکہ درمیان میں اللہ بھی آ گیا اللہ کا تذکرہ بھی آ گیا تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ کے خوف کے بغیر یہ آدمی یہ کام کرے گا نہیں تو فیرون نے فوراں درمیان میں سوال کیا فَمَرْرَبُّكُمَا یا موسیٰ رب تو موسیٰ میں ہوں تم کس رب کی بات کر رہے ہو ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کے پاس حضرت موسیٰ نے جو انٹرڈکشن کروایا اس صفت کو ہائلائٹ کیا ہے جو اس موقع پر سب سے امپورٹنٹ تھی ایک ایسا جملہ کہا جس سے خدا کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تُو نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی اور ہے اور وہ ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے اور ایسا ہے کہ اس کے حسانات میں بھی تُو ڈوبا ہوا ہے اور بڑا طاقتور بھی ہے نہیں مانے گا تو تجھے ہلاک کر دے گا تو ایسی صفت کو بیان کیا احسن کل شیئن خلقہو ثمہ ہدا میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا بنا کے چھوڑا نہیں پھر اسے اس کی فطرت پر نیچر پر چلا بھی دیا دیکھو آپ کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں چل رہی ہے ہر کام ہو رہا ہے یا کسی دفتر میں آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مینیجر صاحب بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ملازمین کام کر رہے ہیں جو جس چیز کی فیکٹری ہے وہ کام اس میں ہو رہا ہے بڑے تمیز یا اسکول کی مثال لے لیں سب کچھ سیٹ چل رہا ہے تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی نمبر ایک اس اسکول کو کسی نے بنایا ہے خود سے نہیں بنا اور بننے کے بعد اسے کوئی چلا بھی رہا ہے بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا کوئی منیجمنٹ ہی نہ ہوتی تو چلتا کوئی حاضری کا نظام نہ ہوتا تنخواہیں کون دے گا کچھ نہیں پتا ہوتا نا کوئی منیجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو رن کرے اس ادارے کو چلائے خود سے ادارے نہیں چلتے بنانے کے لیے بھی چاہیے اور چلانے کے لیے بھی چاہیے یہ دونوں کام آٹومیٹیکل ہی نہیں ہوتے حضرت موسیٰ فیرون سے کہہ رہے ہیں یہ کائنات بن بھی خود نہیں سکتی اور چل بھی خود نہیں سکتی اس کائنات کے ایک ایک چیز کو جس نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا سیدھا ہر چیز کا الگ ہوتا ہے سیدھے راستہ نیچر کے راستے پر میں اس رب کی بات کر رہا ہوں ایسا زبردست انٹروڈکشن ہے نا خدا کا اس کا جواب کسی ایتھیس کے پاس خدا کا انکار کرنے والے کے پاس کسی کافر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ بنی کیسے اور چل کیسے رہی ہے نیچر پہ چلنا کسے کہتے ہیں بننا کسے کہتے ہیں ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں اس کائنات میں انسان کو دیکھتے ہیں نا قرآن کہہ رہے ہیں وفی انفسکم ماں کے پیٹ میں آنکھ بن رہی ہے ناک بن رہی ہے کان بن رہی ہے دماغ بن رہی ہے دل ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ بن رہا ہے یہ ہے ہر چیز کو صرف پیدا نہیں کیا بہترین انداز سے پیدا کیا ہے احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی پیدا کرنا ایسا بہترین پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہو سکتا نہیں ہے اور پھر ثمہ ہدا کا مطلب پیدا کر کے پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا بھی دیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے کہاں سے ملے گا کیسے میرے حلق میں اترے گا اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا جانور کا بچہ بکری کا بچہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں بکری کے پیٹ میں ہوتا ہے نا جیسے ہی پیدا ہوا یہ تو پیدا کر دیا بہترین انداز سے کوئی گھاس پھوز کھا رہی ہے اس سے ایک اور بکری پیدا ہو گئی ہے بھئی عجیب انداز بات ہے یا نہیں بکری گھاس چرتی ہے کھاتی ہے جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے اسی گھاس سے بکری کے پیٹ میں بچے کی آنکھ بچے کی ناکھ بچے کے کان بچے کا سر بچے کے کھر یہ بکری کے بچے کے بنتے ہیں کے نہیں بنتے یا بتاؤ کوئی سائنسان لے جا کے وہاں کھر جوڑ رہے اس کے گھاس کھا کیا رہی ہے گھاس کھا رہی ہے پانی پی رہی ہے گھاس کھا رہی ہے پانی پی رہی ہے گھاس کھا رہی ہے کیا عجیب انداز ہے بھئی احسنہ کل شہین خلق اس سے زیادہ بہتر انداز سے دنیا میں کوئی کسی چیز کو بنا سکتا ہے آپ سائنسانوں کے پاس لے کے جاؤ یہ گھاس ہے اس سے بکری کا بچہ بنا کے دکھا بنا سکتا ہے بھئی کبھی بھی نہیں بنائے گا وہ کہے گا بھئی اللہ بھی تو ایسے نہیں بنا رہا ہے اللہ تو بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہے تو بھئی تو وہ مشین بنا دے بکری کی طرح جس کے پیٹ میں یہ بچے بننا شروع ہو جائیں اس مشین کو گھاس ڈالو صحیح ہے نا اور وہاں سے دودھ بننا شروع ہو اور بکری کا بچہ بننا شروع ہو جائے یہ ہے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے ثم ہدا پھر اسے گائیڈ کر دیا ہدا کا مطلب ہے انگلیش میں گائیڈنس اسے گائیڈ بھی کیا ہے کہ اب تُو نے کرنا کیا ہے ادھر بکری کا بچہ پیدا ہوا دنیا میں آتے ہی ابھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا لیکن ماں کے وہ دودھ تلاش کر رہا ہوتا ہے اسے کس نے بتایا بھئی تجھے اب اس دودھ کی ضرورت ہے ایسے تلاش کر رہا ہوگا کمبخ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے تلاش کر رہا ہے کہاں ہے بھئی امہ کہاں ہے میری امہ بھی ملے گی تو امہ کی اسپیسیفک اسی جگہ پہ جا کے مو مارے گا جہاں سے اس کو دودھ ملے اور کیسے شوق سے پھر دودھ پینا شروع کرتا ہے یہ ہے ہدا کہ گائیڈ بھی کر رہا ہے مرغی کو اس خدا نے پیدا کیا یہ ہے احسانہ کل شہین خلقہ ہو بہترین انداز سے پیدا کیا ثمہ ہدا کا مطلب کیا ہے جیسے ہی انڈے دیتی ہے دیتی ہے دیتی ہے جب ایک خاص مقدار میں انڈے جمع ہوتے ہیں اس نے کسی دوسری مرغی کو نہ بھی دیکھا ہو آپ نے اس کو بالکل الگ پالا ہو لیکن یہ انڈے تلاش یہ کڑک ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے انڈے چاہیے جن پر میں نے بیٹھنا ہے کیسا آپ بیٹھتی ہے ایک انڈہ بھی کہیں ادھر کرلو نہ پھر یوں یوں کر کے چونچ سے لے کر آئی پھر ان کو گھوماتی بھی اپنی چونچ سے بھئی ادھر سے سکائی ہو گئی ہے جیسے ہم ٹکہ بنا رہے ہوتے ہیں نا ہوتلوں میں ابے بھائی ادھر سے پک گیا اب تھوڑا سا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا وہ شیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن آ رہا تھا تم نے کہا پارسل کر دو شائر نے کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا پہلی عشق ہمارا عشق ابتدائی اسی میں محبوبہ نے دغا دے دینا تو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا بھئی آ تو پورا پردہ کر لیں نانت دکھا دکھا تو پورا جلوہ دکھانا آدھا فیز دکھا رہی ہے لگ رہا ہے کہ دوسری آنکھ ہے نہیں اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے ہی ایک چیز مارکٹ میں وہ میں اوزن اعلان پڑھ رہا تھا اب آپ کہہ سکتے ہیں جب بے رب بات ہے تو کیوں فریش کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو میں اعلان کرنا تھا میں نے نا مسجد کی انتظامیہ نے دیا کہ یہ آٹھ دس اعلانات کریں اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ بور ہو رہے ہیں نا میں نے کہا انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان دیکھ رہے ہیں لوگوں کے چہروں پر میں نے کہا تیسرا سب کی چار چار شادیاں کرائی جائیں گے اگدم لوگ جوش میں آگئے اگدم جوش میں میں نے کہا بس آپ کو بیدار کرنا مقصدتا ہے ایسا کوئی اعلان نہیں آگے چلو تو باقی سب شوق سے سننا پھر انہوں نے سمجھ نہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ یوگا یوگا ہوتا ہے یوگا ہوتا ہے یوگا یوگا کرا رہے تھے انہوں نے اپنا واقعہ بتایا ہے بڑے ایک کراچی کے پوش ایریا میں آٹھ دس ایکسرسائز وہ سکھا رہے تھے تو کہتے ہیں جب میں چھ سات ایکسرسائز میں نے کروا دینا تو دیکھا کہ یہ سارے لوگ اب بور ہو رہے ہیں تھگے وہاں ہیں پھر چلو بھئی اب یوں کرو تو اب ان سے ہوئی نیرا آٹھویں نمبر پہ میں نے ان سے کہا اب میں آپ کو وہ ایکسرسائز کرواؤں گا جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے جیسے ابھی پہلی اب شروع ہو رہی ہے تو یہ کچھ مردوں کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں ان کو سن کے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے حقیقت ہے خیر تو اب مرگی کیا کرتی ہے دیکھو انڈوں کو انڈوں کو گھماری فرس ٹائم بھی اگر بیٹھے گی نا اور کسی دوسری مرگی کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو کیا خدا نے اس کے چھوٹا سا دماغ ہے اس کا اس میں یہ سارے سوفیئر انسٹال کرتی ہے اس کو گائیڈ کیا ہے اللہ نے کہ بھئی یہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملنی چاہیے ہر طرف سے ہیٹ ملنی چاہیے وہ چونٹ سے گھما رہی ہے گھما رہی ہے گھما رہی ہے تو یہ گائیڈنس کس کی طرف سے ہو رہی ہے فمہ حدہ یہ موسیٰ علیہ السلام تعریف کروا رہے ہیں کہ تفصیلات تو خود ہی سوچتا رہے فیرون میرے خالے چھے مہینے سوچتا ہی رہا ہوگا کیا کیا کے چلے گئے حضرت موسیٰ مثال نہیں دے رہے اس موقع پر ایک جملہ کہ دیا اور آگے بعد اپنی شروع کر دی فیرون سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا تعریف کروا دیئے انہوں نے اس میں خود فیرون بھی داخل تھا فیرون خود اس میں داخل ہے اس نشانی میں تو تو کیسے مرغی اس کو گھومائے گی گھومائے گی گھومائے گی پھر اس کے بعد چوزے نکلنا پدے پدے سے چوزے نکلنا شروع اور کیسی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے ان چوزوں سے ہم نے تو مرغیاں پالی ہیں میرے پاس ڈڑبے میں پانچ مرغیاں تھی تگڑی تگڑی میں کمزور سی لے آیا وہ سب نے مل کے اس کی طبیعہ سے دو دیا اس کو مرغیوں میں جیلیسی بہت ہوتی ہے نئی مرغی کو برداشت نہیں کرتی وہ طبیعہ سے دو دیا اس کو اب وہ بیچاری کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے ہم نے پھر اس کو الگ کر دی ہم نے کہا بھئی یہ تو مر مر آ جائے گی بیچاری کچھ انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھ دیئے یہ جو کمزور مرغی تھے نا بالاخر اس کے انڈوں سے چوزے نکل آئے اب جیسے ہی چوزے نکلے ہیں بالکل نقشہ چینج ہو گیا وہ جو آٹ بدماش مرغیاں تھیں کی تحفظ کے لیے حالانکہ جب مرغی اکیس دن بیٹھتی ہے نا انڈوں پہ تو کمزور ہو جاتی ہے پہلے سے بھی زیادہ کیونکہ اس طرح سے کھانے پینے کا موقع اس کو نہیں ملتا لیکن ان بچوں نے کہ تحفظ نے کہ بھئی اپنے بچوں کی میں نے حفاظت کرنی اب اسی طرح ڈرپوک سٹائل میں زندگی نہیں گزارنی کیسی موٹیویشن ملی ہے کیسی آگ دم میں آگ لگ گئی اس کے اور کیسی اس کے اندر بہادری پیدا کانفیڈنس کے بھائی مریں جیئے کچھ بھی ہے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا یہ ہے کہ بہترین انداز سے پیدا کیا اور پھر اس کو فطرت کے راستے پر چلا دیا اس میں خواتین کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے جیسے مرغی کو اپنے بچوں سے موٹیویشن ملتی ہے اپنے تحفظ کا حساس ہوتا ہے ایک کانفیڈنس ایک اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے اسی طرح جس عورت کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے زیادہ سیو محسوس کرتی ہے وہ عورت کے لیے سب سے مقدس رشتہ اولاد اور ماں کا ہے جو فیملی پلیننگ والوں نے ختم کر دیا بیٹے ہوں بیٹی آؤں اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں تو خیر خرگوش کو دیکھ لو ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا خرگوش کی مادہ کو بچپن سے الگ کر دیا جب اس کے بچے دینے کا ٹائم آیا نا تو اس نے کیا کیا ہے اپنے جسم کے بال نوچ نوچ کے کارپٹ بچھا دیا اور اس پر خرگوش ایسا ہی کرتی ہے نا خرگوش کی مادہ وہ پورے جسم کے بال نوچ کے بہترین ملائم کارپٹ بناتی ہے اس پر بچے دیتی ہے وہ بچے پیدا ہی کارپٹ پہ ہوتے ہیں وہ کیسا عجیب نظام ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعرف کیا کروایا احسنا کل شہین خلقہو بہترین بنایا اور فطرت کے راستے پر شہد کی مکھی کو دیکھ لو انسانوں کو دیکھ لو جانوروں کو دیکھ لو سورج کو دیکھ لو زمین کو دیکھ لو ہر چیز کلن فی فلکین اسبحون ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ایک کمپنی کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا جتنا اس کائنات کا نظام ہے کروڑوں سال ہو گئے سورج وہی خدمت کر رہا ہے پتہ نہیں نو لاک دس لاک گیارہ لاک کتنے گناہ بڑھا ہے سورج زمین سے اور آگ کا گولہ ارے بھائی اس میں اتنی آگ جل کہاں سے رہی ہے جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہی یعنی زمین سے کہتے ہیں نو لاک گناہ کچھ کہتے ہیں ساڑھے گیارہ بارہ تیرہ لاکھ گناہ بڑھا ہے تیرہ لاکھ زمینیں ملاو گے تو ایک سورج کے برابر اور ہے کیا آگ کا گولہ مگر یہ اتنا بڑا آگ کا گولہ کر کیا رہا ہے کیسے خندانی کام کر رہا ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے سب کو ویٹامین ڈی دیتا ہوا پودوں کو بڑھاتا ہوا اور آموں میں مٹھاس پیدا کرتا ہوا کھجوروں میں یہ گرمی نہ پڑے سورج نہ ہو تو یہ سب برباد ہو جائے آم کے اندر مٹھاس خربوزے میں مٹھاس کھجوروں میں سندھ میں گرمی شدید پڑتی ہے میں ان سے کہتا ہوں کیسے رہتے ہو کہتا ہوں یہ گرمی نہ پڑے تو کھجوری نہیں پکے گی سب کو پکاتا ہوا دوبارہ غروب جاتے ہیں اور اس زمین کے اس سائیڈ کے ایریے کو سہراب کر رہا ہے پھر وہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے پتہ نہیں کہاں سے اندھن آ رہا ہے کہاں سے چل رہا ہے تو صرف پیدا کر کے خدا نے چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی آگ لگائی جیسے خواتین چولا جلایا دودھ رکھا اور بھول گئی ایسا ہوتا ہے نا باز دفعہ اب وہ جناب ابل ابل کے میرے ساتھ تو ایسا بہت دفع ہوا ہے دودھ رکھا جیسے گھر والے نہیں ہیں تو دودھ ہم نے بوائل کر رہے ہیں رکھا بھول گئے جب سمیل آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا دیکھ چی بلکل کالی ہو گئی تو تو ایک نظام ہے نا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا سورج کو چھوڑ دیا اب چل بھئی اب وہ سورج جل جل کے اندھن اس کا ختم ہو رہا ہے اب بلاخر ٹمٹی مانا شروع کر دیا ادھر ہم کیا ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ اس کو دوبارہ کچھ کر تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجیں اس کو نیچر پہ چلا دیا تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو بھئی جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ہم بھی اسی میں داخل ہیں یا نہیں بنایا اللہ نے پھر یہ کپاس جو ہم کٹن کلف پہن کے یہ کلف میں نہیں لگاتا وہ کوئی دھوبی کو گھر والوں نے کپڑے دے دیا وہ پتہ نہیں کیا اکڑا آ کے بھیج دیتا ہے وہ نا مجھے یہ کلف والے کپڑے بلکل پسند نہیں ہیں جیسے انجینئر صاحب کو کتابوں کا بورا لانا بلکل بھی پسند نہیں تھا ویسے میں یہ ٹاپک ختم کر رہا ہوں لیکن مزاق میں آ جاتا ہے چھے آدمیوں کا لانا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا چھے آدمیوں کا لانا ان کو بلکل پسند نہیں تھا کتابوں کا بورا لانا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا اور کیا تھا جہاز سے آنا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا وہاں پہنچنے کے بعد جہلم اور کراچی کا ڈسٹنس بتانا بلکل بھی پسند نہیں تھا اور اگر ڈسٹنس بتانا بھی تھا تو جہاز کا بتانا چاہیے تھا بس کا بتانا بلکل بھی پسند نہیں تھا بلکہ کلومیٹر میں بتانا چاہیے تھا بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا خیر بہت ساری چیزیں ان کو بلکل بھی پسند نہیں ہیں تو اسی طرح مجھے یہ کلف والے کپڑے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور آدمی کے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے نصیب اپنا اپنا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی اس کا بھی ایک بڑا مطلب ہوتا ہے جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن نصیب بھی اپنا نہیں ہوتا ہے ضرور نہیں کہ جو پسند ہے وہ بھی جو آپ کا نصیب ہوگا نا آپ کو وہی ملے گی نصیب والال بھی لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ خیر یہ بسوں کے پیچھے بھی پوری ایک عدب ہے ہر رکشے اور ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا بڑا گہرا مفہوم ہوتا ہے ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ٹرک والے نے کچھ بھی لکھ دیا اس کو سوچا کرو اس پہ